موسیقی ناظرین السلام علیکم میں ہوں محمد نافع عارفی اور آج آمنہ سامنا میں ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں فقہ الاسلام عالم اسلام کی معروف و مشہور شخصیت اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کے جنرل سیکریٹری مسلم پرسلہ بورٹ کے سیکریٹری حضرت مولانا خالص صف اللہ رحمانی سے السلام علیکم حضرت و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کی اس ملاقات کے لئے میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس کے ذریعے ہمیں بہت سے سامعین اور ناظرین تک اپنا پیغام پہنچانے کا موقع ملے گا حضرت اسلامی فقہ اکیڈمی کا یہ ستائیسوں سمینار ہے اور اکیڈمی مختلف مسائل پر ملی سماجی معاشتی طبی مسائل پر امت کی رہنمائی کرتی ہے اور اجماعی فیصلے لینے کی کوشش کرتی ہے تو اس فیصلوں کی شریح حیثیت کیا ہے کیا اس کی حیثیت اجماع امت کی ہے یا صرف ایک مشفرے کی حیثیت اس کی حیثیت ایک اجتماعی فتوے کی ہے اجماع تو دنیا میں کئی فقہ اکیڈمیاں قائم ہیں کوئی بھی اکیڈمی یا اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا یہ دعویٰ کرے کہ ہمارا فیصلہ اجماع کا درجہ رکھتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا کیونکہ کسی بھی ایک ایڈمی کے سمینار میں مجلس مذاکرہ میں علماء اور باب افتا کی ایک محدود تعداد شریک ہوتی ہے اس کے علاوہ خود ہمارے ملک میں کتنے ارباب افتا ہیں جو اپنی اپنی جگہ خدمت کر رہے ہیں اور اگر آپ عالم اسلام میں چلے جائے تو ان کی تعداد ہزاروں میں ہوگی تو یہ سارے حضرات تو اس میں اکٹھا نہیں ہیں اس لئے اس کو ایک اجتماعی فتوہ کہا جا سکتا ہے انفرادی فتوے کے مقابلے بہرحال اجتماعی فتوے کے اہمیت زیادہ ہوتی ہے حضرت ابھی میں نے ڈاکٹر طاہر محمود کا بیان دیکھا کہ تین طلاق قرآن حدیث کے خلاف ہے نہیں ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں میں تین طلاق کی جو بات کہی گئی ہے اور اس پر اگر بینڈ لگایا جائے تو یہ قرآن سنت کے خلاف نہیں ہوگا اور تین طلاق خود اسلام کے خلاف ایک عمل ہے اس لئے اس پر بینڈ لگانا چاہیے اس پر پاوندی لگانی چاہیے ویسے تو آج کل میڈیا اور ذرائع بلاغ میں ہر شخص شریعت کے بارے میں اظہار رائے کو اپنا حق سمجھتا ہے اور اکثر ان کی باتیں پوری طرح شریعت کے دائرے سے ہٹے ہوئے ہوتی ہیں لیکن مجھے ڈاکٹر طاہر محمود صاحب پر زیادہ افسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھی آدمی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تین طلاق اسلام میں ایک ناپسندید عمل ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاق پر ناپسندیدگی کا اظہار تو فرمایا مگر اس طلاق کو انویلڈ قرار نہیں دیا حضور کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا فلا صاحب نے اپنی بیوی کو اتنی طلاقیں دے دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت ناراضگی ہوئی یہاں تک کہ آپ غصے میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے چہرے کا رنگ بدل گیا لیکن یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ تین طلاق ایک بار دی ہے اس لئے یہ طلاق کا لدم ہے کسی قانون کا ناپسندیدہ ہونا الگ بات ہے اور اس کا نافذ نہیں ہونا الگ بات ہے یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ قرآن میں تین طلاق کا ذکر نہیں ہے آپ جانتے ہیں اتلاقم الرتان فا امساکم بے معروف او تسریح بے احسان اتلاقم الرتان میں دو طلاق کا ذکر ہیں دو طلاق کے بعد رجت کی گنجائش باقی رہتی ہے اس کو قرآن نے فا امساکم بے معروف او تسریح بے احسان سے بیان کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَنْ غَيْرَا اس کے بعد بھی اگر وہ طلاق دے دے تو اب وہ اس کا نکاح ختم ہو گیا اب وہ ابھی اس شوہر کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس مرد کا سوائے اس کے کہ اتفاقی طور پر کسی اور مرد سے اس کا نکاح ہوا ان میں بھی آپس میں بناو نہیں ہو سکا پھر علاہدگی ہو گئی پھر پہلے شوہر نے اور بیوی نے تیع کیا کہ ہمیں دوبارہ ازدواجی رشتے میں منسلک ہو جانا چاہیے تو قرآن نے کہا کہ یہ ایک استثنائی صورت ہے جو اس کے لئے جائز ہے تو قرآن میں صاف طور پر یہاں تیسری طلاق کا ذکر کیا گیا ہے اس لئے ڈاکٹر طاہر محمود جیسے لوگوں کا یہ کہنا کہ قرآن میں تین طلاق کا ذکر ہے ہی نہیں یہ بات میرے لئے نہ صرف یہ کہ صرف یہ نہیں کہ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں بلکہ یہ افسوسناک بات بھی ہے کہ مسلمانوں کے ایسے اسکولر اپنے سکولرزم کو ظاہر کرنے کے لئے اور دین کے معاملے میں یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ ہم شدت پسند نہیں ہیں وہ حقیقت سے موڑ لیتے ہیں اور سچائی کو ان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے نیسے اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت تین طلاق کے سلسلے میں قانون سازی کرنے جا رہی ہے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو بورٹ پھر کیا قدم اٹھائے گا دیکھئے اصل میں پہلے تو بورٹ کوشش کرے گا کہ اگر اس طرح کی قانون سازی پارلیمنٹ کرتی ہے تو اس کو رکنے کی کوشش کرے گا سیاسی راستے سے مسلمانوں میں بیداری پیدا کرے گا اگر ضرورت محسوس کی گئی تو عدالت میں اس قانون کو چیلنج کیا جائے گا اس لئے کہ یہ جو بنیادی مذہبی آزادی کی دفعہ دفعہ پچیس یہ اس کے مغائر ہیں اس کے باوجود اگر گورنمنٹ نے کوئی قانون بنا دیا تو مجھے یقین ہے کہ مسلم سماج اس کو قبول نہیں کرے گا مسلمان اپنی شریعت کے مقابلے میں ان لوگوں کے جو اسلام سے واقع ہیں جو آج مسلمانوں کے دشمن ہیں جو ان سے عداوت رکھتے ہیں ان کی بنیاد پر مسلمان اپنی شریعت کو چھوڑ دے میں اس کی امید نہیں کرتا ہوں تو انشاءاللہ عملی طور پر مسلم سماج گورنمنٹ کے اس قانون کو قبول نہیں کرے گا اور ظاہر ہے گورنمنٹ کسیوں کو مجبور نہیں کر سکتی اگر کسی نے تین طلاق دیا عورت سمجھتی کہ میں اس کے لئے حرام ہو گئی تو گورنمنٹ مجبور نہیں کر سکتی ہے کہ تم کو اس شخص کے ساتھ زندگی گزار نہیں ہوگی تو میں تو کہوں گا کہ حکومت کا یہ قدم یہ بالکل دستور کی روح کے مغائر ہے لیکن اگر حکومت نے ایسا کوئی قانون بنا دیا تو ہم روکنے کی بھی پوری کوشش کریں گے اور ہم عوامی رائے کو بھی بیدار کریں گے کہ ایک مسلمان کا کیا رول ہونا چاہیے ایسے موقع پر جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واضح حکم موجود ہو حضرت چونکہ تین طلاق ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور ایک ساتھ اس کا استعمال حرام ہے تو کیا پرسنلہ بورڈ یا اکیڈمی کوئی ایسی تجویز پاس کرے گی کہ اگر کوئی آدمی تین طلاق دیتا ہے ایک مجلس میں یا ایک وقت تین طلاق دیتا ہے تو اس کے خلاف کوئی تعدیبی کاروائی ہو مثلاً اسے جیل کی سزا دی جائے یا حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ آپ اس طرح کا قانون لائے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ قانون مطلب سختی بڑھتی جائے ان پر کوئی جروانہ مالی جروانہ ہو یا جسمانی تعذیب کے سلسلے میں کوئی جروانہ آیت کیا جائے دیکھئے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین طلاق دینے والوں کے سرزلش کی ہے اور ان کو کوڑے لگائیں اور اسلام میں کئی جرائم پر کوڑے کی سزا ہے لیکن جو گردن سے اوپر کا حصہ ہے اس پر کوڑے لگانے کی پھر بھی ممانعہ تھا لیکن تین طلاق کے واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دینے والے کے سر پر کوڑے لگائیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کا بیجا استعمال قابل سرزلش عمل ہے اور اس کا صدباب ہونا چاہیے بورڈ نے اسی سزا کے طور پر پچھلے دنوں یہ فیصلہ کیا اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ جو لوگ بلا ضرورت اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں ان کا سماجی بائیکارٹ کیا جائے سماجی بائیکارٹ خود بہت بڑی سزا ہوتی لیکن اگر حکومت اس سلسلے میں بورڈ سے مشورہ مانگے کہ ہم اس کو روکنے کے لیے چاہتے ہیں کوئی تازری قانون لائیں ہم اس کے لیے کوئی صورت پیدا کریں آپ شریعت کے روشنی میں ہمیں بتائیے تو انشاءاللہ بورڈ اس پر غور کرے گا کہ کیا مناسب قانون ہو سکتا ہے جس سے مرد کے سرزنش بھی ہو عورت کا اس سے فائدہ بھی ہو اور وہ ہو شریعت اسلامی کے دائرے میں کیا بورڈ از خود حکومت کو کوئی تجویز پیش نہیں کر سکتی کہ آپ اس طرح قانون سازی کر لیں دیکھیں یہ تو اصل میں میں تنہا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا یہ تو بورڈ کی ورکنگ کمیٹی اگر اس نے مناسب سمجھا تو وہ مشورہ کر کے پھر وہ اس پر کوئی فیصلہ کرے گی ابھی بظاہر ایسی کوئی تجویز نہیں ہے اس لئے کہ دیکھیں ہر طلاق یا ہمیشہ تیسری طلاق یہ بیجا نہیں ہوتی ہے بہت سی رفعہ وہ ایک ضرورت بھی ہوتی ہے تو اگر حکومت سے ہم کہے کہ آپ کوئی تاظری قانون بنا دیجئے اپنی مرضی سے تو ان کے ہاں کوئی تفریق نہیں رہے گی اگر کوئی جائز طریقے پر بھی طلاق دی گئی ہو خاص کر تین طلاق دی گئی ہو تب بھی حکومت اس پر اس تازیر کو لاغو کرے گی تو اس لئے اسی لئے میں نے کہا کہ اگر حکومت بورٹ سے مشورہ کرے تو بورٹ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا حدود و شرائط ہونی چاہیے کہ جن کی روشنی میں مرد کی سرزنش گیا اس سرزنش سے عورت کو کچھ فائدہ بھی ہو تو اس پر رشاہ اللہ غور کر سکتے ہیں بورٹ جی یہ ذرائع بلاغ میں اور ٹی وی ڈیویٹ میں یہ بات بہت زور شور سے اٹھائی جا رہی ہے مستلف چینل میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا اس کو اٹھا رہے ہیں کہ آخر مردوں ہی کو طلاق کیوں طلاق کا اختیار ہے عورتوں کو کیوں نہیں اختیار ہے اس سلسلے میں جو بورٹ کا موقف بیان کیا گیا ہے ذرائع بلاغ میں وہ یہ کہ عورتوں میں عقل کی فیصلے کی کمی ہوتی ہے حالانکہ وہ عورتیں ٹی وی آنکرز کہہ رہی ہیں کہ اب ہم آسمانوں میں اڑ رہے ہیں جہاز چلا رہے ہیں پائلٹ ہیں ڈاکٹرز ہیں پھر ہمیں عقل کی کیا کمی ہے جو ہمیں یہ حق نہیں دیا جا رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی قانون میں مذہبی یا غیر مذہبی عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا ہے یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہمارے ملک میں ہندو میرے جیکٹ ہے ہمارے ملک میں کرسچنوں کا میرے جیکٹ ہے ہمارے ملک میں سکھوں کا میرے جیکٹ ہے برطانیہ چلے جائیے آپ امریکہ چلے جائیے کہیں بھی عورت کو ایک طرف طور پر طلاق کا حق دین دیا گیا ہے کوٹ کو دیا گیا ہے اسلام نے کوٹ کے علاوہ مرد کو بھی طلاق کا حق دیا ہے تو یہ عورت کو حق طلاق کیوں نہیں دیا گیا یہ صرف اسلام پر اس کا الزام سے ہی نہیں ہے یہ تو پوری دنیا میں کسی قانون میں عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا ہے اور اس کی مرد کو جو طلاق کا حق دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ طلاق بہت زیادہ دشوار نہ ہو جائے اگر میان بیوی میں اختلاف ہو ٹنشن ہو وہ سمجھتے ہیں دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزرے گی تو رشتہ ختم کر سکتے ہیں بہت سی رفعہ خود عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے طلاق کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ملک میں دوسرے قوانین ہیں ان کے تحت اگر کوئی عورت کوٹ میں جاتی ہے تو کئی کئی سال لگ جاتا ہے اس کو طلاق حاصل کرنے میں ہم لوگ گزشتہ سال مسلم پر اس لابوٹ کی طرف سے گوا گئے تھے وہاں ایک جج صاحب کہ انہوں نے زیافت بکی ہم لوگوں کی انہوں نے کہا کہ یہاں مسئلہ طلاق دینا نہیں ہے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لئے طلاق اتنا مشکل ہے وہاں پرتگیزی قانون چلتا ہے کہ عورتیں چاہتی ہیں کی اختیار دیا جائے مرد ہی کو اختیار دے دیا جائے تاکہ ہم کو ان سے طلاق لینے میں آسانی ہو تو اس لئے یہ نہیں ہے کہ عورت کے ناقص العقل ہونے کی وجہ ایسی بھی بات نہیں ہے اور عقل کم ہوتی ہے یہ نہیں ہے منشاہ اس میں یہ ہے کہ چونکہ عورت کو ایک ماں اور بیوی کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے اور اس کردار کے لئے بہت زیادہ محبت اور کسی چیز سے متأثر ہونے کی صلاحیت مطلوع ہے اور جذبات مطلوع ہیں جس میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں اس میں بعض دفعہ قوت فیصلہ کی کمی ہو جاتی ہے جیسے غصے کے وقت آپ کی جذبات بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت آپ کوئی سنجیدہ جواب نہیں دے پاتے ہیں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ بعض دفعہ خواتین پر جو گھریلو کاموں کا تناہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ جذبات میں ہوتی ہیں بہت جلدی ہے چاہتی ہیں کہ اس طرح کا فیصلہ ہو جائے لیکن طلاق کا متبادل عورت کے لئے رکھا گیا ہے خلا رکھا گیا ہے تفویز طلاق کی بنجائش رکھی گئی نکاح کے وقت ہی عورت کنڈیشن رکھ دے کہ مجھے بھی طلاق کا حق ہونا چاہیے وہ اپنے آپ پر طلاق واقع کر سکتی ہے اور فسخے نکاح رکھا گیا ہے کوٹ کے ذریعے قاضی کے ذریعے آپ نے بنیادی حقوق کا ذکر کیا تو کیا طلاق شریعت کے بنیادی اصولوں میں سے دیکھیں ہندوستان کی کئی عدالتیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی جو کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس میں بھی مسلم پرسنل اللہ کو تین ججوں کی اکثریت نے بنیادی مذہبی حقوق میں تسلیم کیا ہے اور دفعہ پچیس کے دائرے میں رکھا ہے کئی فیصلے کورٹ کے موجود ہیں کہ جس میں مسلم پرسنل اللہ کو دفعہ پچیس کے دائرے میں رکھا گیا ہے اور دفعہ تو اس میں مسلم پرسنل اللہ میں ظاہر طلاق کا مسئلہ بھی شامل ہے پھر شریعت اپلیکشن آئیک نائنٹی ٹھٹی سیون جو مسلم پرسنل اللہ کے اصل بنیاد ہے اس میں صراحت سے یہ بات موجود ہے کہ نکاح طلاق فلا فلا معاملات میں مسلمانوں کے فیصل شریعت کے مطابق ہوں گے تو اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے بنیادی مذہبی احکام میں سے ہیں اس کو ایک دوسرے پہلو سے آپ غور کیجئے اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو اب ان دونوں بیوی کا تعلق آپس میں حرام ہے جیسے زنا حرام ہے تو اگر آپ نے طلاق کو معتبر نہیں مانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جس کو مسلمان حرام سمجھتا ہے آپ اس کو اس پر مجبور کر رہے ہیں تو حرام سے بچنا بنیادی حق ہے یا نہیں ہے ظاہر بنیادی حق ہے دین کی بنیاد ہے اس پر تو اس لئے یہ اسلام کا شریعت کا بنیادی حصہ ہے اور اس میں دخل اندازی شریعت میں مداخلت ابھی کل موہن بھاگوت یہ کا بیان آیا وہ انہوں نے کہا کہ ہر حال میں کسی بھی قیمت پر بابری مسجد کی جگہ یا ان کے الفاظ میں اس بیوادت دھانچے کی جگہ ہم مندر ہی بنائیں گے اس سلسلے میں بورڈ کا موقف کیا ہے لیکن بورڈ کا موقف جو پہلے تھا وہ ابھی ہے بورڈ نے اپنا موقف کبھی نہیں بدلا جو فرقہ پرست ناصر ہیں وہ اپنے موقف کو بدلتے رہے کبھی وہ کہتے تھے کہ وہ چبوترا ہے وہ رام جنم بھومی ہے کبھی وہ کسی اور جگہ کے نشاندہ ہی کرتے رہے ہیں ابھی آیہ الدیاں میں تیرہ مندر موجود ہیں جن میں سے ہر ایک کے پجاری کا دعویہ ہے کہ یہ رام جنم بھومی ہے اور بازابتہ ہمارے ہندو بھائیوں نے تحقیق کے لئے کبھی شم قائم کیا تھا اور اس نے دو جگہ کی نشاندہ ہی کی کہ یہ رام جی کی جائے پیدائش ہو سکتی ہے اس میں ایک کو رام جنم بھومی ایک کو رام جنم استھل کا رام دیا گیا وہ موقف بار بار تبدیل کرتے رہے ہیں مسلمانوں کا شروع سے یہ موقف رہا ہے مسلم پرسلو بورٹ کا سنی وف بورٹ کا کہ یہ جگہ مسجد تھی جس روز اس میں مورتی ڈالی گئی اس دن تک بھی اس میں نماز ہوتی رہی ہے اور جو چیز گرائی گئی وہ مسجد تھی تو جو چیز گرائی گئی اس کو اس جگہ بننا چاہیے تو بہرحال بورٹ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم کوٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے جو مسئلہ نظہ کا ہو جھگڑے کا ہو چاہے دو فرد کے درمیان ہو چاہے دو کمیونٹی کے درمیان ہو تو اس کا حل یہی ہو سکتا ہے کہ کوٹ جو فیصلہ کرے اس کو دونوں فریق تسلیم کر لیں یہ شریع شریع روی شنکر ابھی مسالحت کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے بازابتہ طور پر بورٹ سے کوئی بورٹ سے کومنیکیٹ کیا ہے بورٹ سے ان ملاقات کی ہے بورٹ کے ارکان سے شاید باز ارکان سے ملاقات کی ہے انہوں نے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بورٹ سے بات چیت کر رہے ہیں تو کیا بورٹ کے ذمہ داروں سے انہوں نے کوئی بات چیت کی ہے نہ بورٹ کے ذمہ داروں سے انہوں نے بات چیت کی ہے اور نہ بورٹ کے ذمہ دار ان سے بات کرنا چاہتے ہیں چونکہ پہلے اس طرح کی کئی کوششیں ہو چکی ہیں لیکن وی ایچ پی اور سنگ پریوار کے لوگوں کے نامنصفانہ اسرار کی وجہ سے اور اپنے نقطہ نظر کی زد کی وجہ سے کبھی صلح کے بعد آگے نہیں بڑھ سکی تو اس لئے اب یہ صرف یہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے کہ کبھی مہن بھاگبا صاحب نے کوئی بیان دے دیا کبھی انہوں نے اپنے کسی مذہبی قائد سے کوئی بیان دلوا دیا اور تاکہ ایک فضاء بی جی پی کے سلسلے میں ہموار ہو اور ہندو مسلم نفرت کے جذبات کو بڑھایا جائے یہ بالکل بے مقصد ہے بے فائدہ ہے اگر بوٹ کے بعد ارکان ملے ہو تو ان کا یہ انفرادی اپنا ذاتی عمل ہے بوٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان حالات میں امت کے لئے آپ کا کوئی پیغام امت کے لئے ہمارا پیغام بنیادی طور پر ایک توہ اتحاد کا یہ وقت ہے کہ ہم مسلک و مشرب کے اختلاف سے اوپر اوھر کر اپنے مشترکہ مسائل کے لئے مسلمان متحد ہوں اور یہ اتحاد صرف بڑے بڑے جلسوں کے اسٹیج پر نظر نہ آئے بلکہ شہروں سے لے کر چھوٹے چھوٹے دہاتوں تک اور ہماری مسجدوں کے ممبروں تک یہ اتحاد نظر آئے دوسرا پیغام یہ ہے کہ اگر اس ملک میں ہم شریعت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے عمل کے ذریعے شریعت کی حفاظت کرنی ہوں گے ہمیں ایسا سماجی ماحول بنانا چاہیے کہ کوئی کوئی مسلمان خود شریعت کے خلاف عمل کرنے میں گھبرائے اگر ایک شخص شریعت کے خلاف عمل کرنے والا ہو تو بہت سی زبانیں اس کو ٹوکنے والی ہوں اور بہت سی لوگ اس کو رکنے والے ہوں جب تک یہ ماحول ہم پیدا نہیں کریں گے ہم اس بات کی امید رکھیں کہ حکومت ہماری شریعت کی حفاظت کرے گی اور عدالت ہماری شریعت کی حفاظت کرے گی یہ بلکل غیر منطقی بات ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں برادران وطن سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانا اور استوار کرنا چاہیے جب غلط فہمیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے کہ آپس میں تعارف نہیں ہوتا ہے آپس میں رابطہ نہیں ہوتا ہے تو شہر سے لے کر گاؤں گاؤں کے سطح تک غیر مسلم بھائیوں سے ہمیں اپنے تعلقات استوار کرنے چاہیے ان کو قریب کرنے چاہیے خوشی و اغن کی تقریبات میں شریک ہونا چاہیے انسانی نقطہ نظر سے مدد کرنی چاہیے اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور نفرت کی دیوار اونچی ہوتی چلی گئی تو پھر اس ملک میں پرامن طور پر ہمیں اینے زندگی گزارنا ہمارے بھی اور برادران وطن کا بھی مشکل ہو جائے گا اس لیے ملت سے محبت اور اس ملک سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جیسے آزادی سے پہلے ہندو مسلمان میں جل کر رہتے تھے وہی اتحاد کی فضا ہم دوبارہ اس ملک میں پیدا کریں جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آمنہ سامنہ نیٹورس سے بات چیت کرنے کے لیے آپ کا بھی اور آمنہ سامنہ کا بہت شکریہ کہ ان کے ذریعے یہ ہماری باطن لوگوں تک پہنچیں گے اللہ تعالی ہم سب لوگوں سے ایسے کام لے جس میں قوم کی ملک کی انسانیت کی بھیلائی ہو شکریہ